کیا ہوا تیرا پارو بنی تھی مونجلی کا بن گئی اسلام علیکم اور جیسا کہ آپ سے جانتے ہیں کہ آج کل شادی کی فنکشن میں کوئی نہ کوئی نئے فنکشن کا اضافہ ہو جاتا ہے تو کل جنت مرزا کی بہن سہم مرزا کی شادی کی فنکشن میں ایک نئے فنکشن کا ایڈیشن ہوا جس کو نام دیا گیا بولی ووڈ نائٹ کا اس فنکشن میں شامل مہمانوں نے بولی ووڈ کے مشہور کرکٹرز کو کاپی کیا تھا اور ان کے جیسا گیٹ اپ کر کے سامنے آئے تھے جیسا کہ جنت مرزا علیش پانجوم اور سہر مرزا نے بھی بولی ووڈ کے مشہور کرکٹرز کو کاپی کیا تھا اور ان کے جیسا ہی گیٹ اپ کیا تھا جنت مرزا نے جس مشہور کرکٹر کو کاپی کیا تھا وہ تھی اوم شانتی اوم کی شانتی پریہ اور انہوں نے اسی کے جیسا گیٹ اپ کیا ہوا تھا اور اس گیٹ اپ میں جنت مرزا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اس کے علاوہ علشبہ انجم نے دیو داس فلم کی پارو کے کیریکٹر کو کاپی کیا تھا اور بلکل ویسا ہی گیٹ اپ کیا ہوا تھا اور علشبہ انجم بھی اپنے اس گیٹ اپ میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی لیکن برائٹ سہہ مرزا نے بولی ووڈ کی کس کیریکٹر کو کاپی کیا تھا یہ تو سمجھ نہ آسکی نہ ہی سہہ مرزا نے خود اس کیریکٹر کا نام بتایا تو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ سہہ مرزا نے کس کیریکٹر کو کوپی کیا ہے تو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہراہ نے بھی دیوداز کی پارو کے کیریکٹر کو ہی کوپی کیا تھا اور اسما ڈال نے کرینہ کپور کے گیت کے کیریکٹر کو کوپی کیا تھا اور وردہ ملک نے دیپکا پرڈن کے ہی کیریکٹر پدماوữngکر کے کیریکٹر کو ٹاکرز نے بھی اپنے کیریکٹر کو بہت ہی اچھی تانسے کیری کیا تھا اور سب بھی اپنے کیریکٹرز کے گیٹ اپ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو آپ کو ان سب میں سے کس کے کیریکٹر کا گیٹ اپ سب سے اچھا لگا اور کون سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس کے بارے میں ہمیں کومنٹس میں ضرورت بتائیے گا اور مزید آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی تو اس کے لئے چینل کو ضرورت سبسکرائب کیجئے گا تو آج سہم ازا کی ہوپ فولی مہدی کا فنکشن ہوگا تو اس کے لئے بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ ان کی مہدی کی فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو سینا چاہو چل آجا سوئیے چلو 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 سوجا سوجا بڑے دن کے بعد بڑے دن کے بعد سب کے سامنی لبے پڑھے چلو اٹھ پڑھ رہا کہ